موسیقی السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن شامی کباب اس کے لئے میں نے لیا ہے آدھا کلو کھیما اور آدھا کلو میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ چنی کی دال اس کو میں نے سوک کر لیا تھا فل نائن اور اگر آپ ایک کلو رہے ہیں تو اس میں ایک کپ چنی کی دال جائے جنجر گالک پیسٹ ریڈ چلی پاوڈر سالٹ ایک میڈیم سائز کا آنین ایک لیمن کا جوس اور یہ سارے ہیں کھڑے گرم مسالے یہ دے گی مرشلی ہے جو تکھی والی آتی ہے دو تیز پتے زیرا دال چینی دال چینی کا میں نے ایک پیس لیا ہے ایک سٹک اس کو پیسز کر لیا ہے میں نے اور بلیک پیپر ہے لانگ ہے جاوین تری ہے اور بڑی الائچی اب یہ ہم نے کیما ککر میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور اس میں ہم نے ریڈ چیلی ڈالی ہے چنی کی دال ڈالیں گے اور آنین ڈال دیں گے سالٹ ریڈ چیلی پاوڈر جنجر گالک پیسٹ 2.5 ٹیبل سپون اور تیز پتہ اور یہ جو سارے مسالے ہیں اس کو ہم گرائنڈ کر کے اس میں ڈالیں گے اس طرح سے اب اس میں پانی ڈالیں گے ون فوت کپ پانی ڈالیں گے کیونکہ جو کیما ہے وہ بھی پانی چھوڑے گا تو اگر ہم زیادہ پانی ڈالیں گے تو ایک دم وانٹری ہو جائے گا اس کو سوپنے بہت ٹائم لگے تو سارے مسالے ہم کیما کے ساتھ مکس کر دیں گے پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کے اور مکس کرنے کے بعد اس کو دھک دیں گے ہم اور دھکنے کے بعد ہم اس کو فل فلیم پہ ایک وسل لیں گے اس کا اور پھر بعد میں پندرہ منٹ اس کو ایک دم لو فلیم پہ کوکونے دیں گے ایک دم لو فلیم پہ کوکونے دینا اور ٹائم دیکھ کے پندرہ منٹ بعد اس کو بند کر دینا یہ دیکھئے پندرہ منٹ بعد ہماری جو دال ہے وہ گل گئی ہے کیمہ بھی گل گیا ہے لیکن جو پانی کیمہ نے چھوڑا اس کو ہم کو ڈرائی کرنا پڑے گا پانی ایک دم ڈرائی کریں گے تو ہی ہمارے کباب شیپ لیں گے بس پانی کو اچھی طرح سے مکس کر کر کے ڈرائی کر لینا اب اس ٹیج پہ ہم اس میں لیمن جوز ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پانی سکا لیں گے اور پانی پورا سوک گیا ہے اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو اس طرح سے پیس لیں گے ایک دم فائن پیسٹ بنا لینا اس کا یہ اگر ہم اس کو کھائے تو موں میں جا کے یہ گھول جائے اس طرح سے اس کا ٹیکشئر ہونا چاہیے اور اس میں آنین ڈال دیا ہے ہم نے چاپ کیا ہوا ایک چھوٹا آنین چاپ کر کے ڈالیا ہے میں نے اور دھنیا اور پودینہ دھو کے اچھے سے چاپ کر کے ڈالیں گے اور ایک گرین چلی اس کو بھی چاپ کر کے ڈال دیں گے اب دو بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے کیمے کے ساتھ مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کی ٹکیاں بنا لیں گے ہاتھ میں ہم آئل اچھی طرح سے لگا لیں گے ہاتھوں کو گریز کرنے کے بعد اس کو بنائیں گے کیونکہ یہ جو مکچر ہے وہ تھوڑا سٹکی ہوتا ہے لیکن جب کباب بن جائیں گے اور ہم اس کو فریج میں آدھا گھنٹہ رکھیں گے سیٹ ہونے تو یہ بلکل بھی سیٹ ہو جائے گا اور ذرا بھی سٹک نہیں ہوگا ہاتھ پہ اس طرح سے یہ سائز کی ٹکی میں بنا رہی ہوں آپ چھوٹی بڑی اپنے احساب سے بنائیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مکچر ایک دم سمودھ بنایا ہے ڈو کی طرح بلکل بھی اس میں کچھ گرم مسالہ یا کچھ اکھا نہیں دکھرا کیونکہ اس لئے گرم مسالے کو ہم نے گرائنڈ کر کے ڈالا ہے اگر ہم اکھا ڈالتے ہیں تو یہ بلکل بھی اچھے سے گرائنڈ نہیں ہوتے اور کئی کئی رہ جاتے ہیں اور یہ دیکھئے ٹکیاں ہماری ریڈی ہو چکے اس کو آدھا گھنٹہ فریج میں رکھیں گے آدھے گھنٹے بعد ہماری ٹکیاں ایک دم اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے آئل ہم نے گرم کرنے رکھا ہے اور دو انڈے ہم نے نمک اور چلی فلیکس ڈال کے اچھی طرح سے فریٹ لیا ہے اب تیل اچھی طرح سے جب گرم ہو جائے تو ہم ٹکی کو انڈے میں ڈپ کر کے ڈائریک فرائے کر لیں گے اور یہ دیکھئے ٹکی کتنے اچھے سے سیٹ ہوئی ہے بلکل بھی سٹک نہیں ہو رہی میرے ہاتھ پہ اس طرح سے انڈے میں اس کو ڈپ کریں گے اور آئل میں فرائے ہونے ڈال دیں گے اسی طرح سے ساری ٹکیاں ہم فرائے کر لیں گے اس کو صرف انڈے میں ڈپ کر کے ڈالتے ہیں اس پہ کوئی بریڈ گرم یا کچھ نہیں لگتا جب یہ ایک سائیڈ سے کھوک ہو جائے تو ہم اس کو پلٹ لیں گے اور دیکھئے کباب کتنے ایزیلی پلٹ رہے ہیں کہیں سے بھی ٹوٹ نہیں رہے ہیں اور لیکن یہ سوفٹ بھی بہت بنے ہیں لیکن پھر بھی یہ ٹوٹیں گے نہیں کیونکہ جو دال کی ہم نے دال کا پروپورشنل لیا ہے وہ ایک دم پرفیکٹ ہے اگر دال آپ کی کم ہو جائے گی تو بلکل بھی یہ شیپ نہیں لیں گے اور ایک دم زیادہ ہو جائے گی تو یہ ہارڈ بنیں گے تو بس دوسری سائٹ سے یہ جب براون ہو جائے اس طرح سے تو ہم ان کو اتار لیں گے اور سرپ کریں گے یہ دیکھئے ریڈی ہو گئے بن کے ہمارے شامی کباب دیکھنے میں اتنے یمی لگ رہا ہے ضرور بنائیے میری ریسپی سے اس ڈش کو اور آپ کھائیں گے تو ضرور مجھے یاد کریں گے یہ بہت ہی یمی لگتا ہے کھانے میں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن دبانا بلکل بھی مت بھولیے تاکہ آپ کو میری آنے والی ساری ریسپی کا نوٹیفیکیشن مل سکے اللہ حافظ